خواتین و حضرات پورا کر لیا تھا ہمارے ایکسپرٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کیپٹن سے جی کیپٹن کافی اچھا میچ ہوگا پاکستان کیلئے سٹیٹمنٹ دینے کا اپنا بڑا اچھا موقع اور یو ایسے سے میچ ملنا پہلا میچ یو ایسے سے نے جتنے بھی رنس کی ہے اس کو وری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بولنگ سٹرینڈ ایک اور ہے اگر یہ اپنے پلائنس ایکزیکیورٹ جو ہوا وہ بھول جائیں ون سائیڈیڈ جیت جائیں گے ون سائیڈیڈ جیت جائیں گے ساری دنیا بھی تک کہتی آ رہی ہے کہ یو ایسے سے ڈرو یہ خطرناک ٹیم ہے آپ کہہ رہی ہے کہ ون سائیڈیڈ ایک طرفہ مقابلہ ہوگا ار ار کے میری نظر میں یہ میچ چھوڑا اچھا ہوگا اس کی ریزن یہ کہ اچھے سے کیا مراد ہے آپ کی اچھا میچ یعنی ٹف میچ ہوگا بسے گا آخری بول جائے گا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یو ایسے کے جتنے بھی پلیرز ہیں اس وقت انٹرنیشنل ٹیم کے ان کے مجوریٹی پلیرز جو ہیں وہ یو ایسے کے ڈیلیس والے سٹیڈیم میں کھیلتے رہے کھیلتے رہے تو ان کو کنڈیشن کا بہت چاہ سے آئیڈیا ہے کو ڈیمنشن کا بہت چاہ سے آئیڈیا ہے پاکستان اپنا پیلا میچ کھیل لیے بٹ یو ہیو ہیو بی سیٹ آن بیسکس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوزیٹیو مائنسیٹ کے ساتھ ٹرکٹ کھلنے جائیں ہماری جو بولنگ سٹریندھ ہے ہمیں چاہیے ہم ان کے اچھے اریا میں ان کو آؤٹ کریں کیونکہ ان کے تین چار پلیر یو ایسے کے جو ایسے ہیں وہ تھوڑے تھرنگ سے پلیرز ہیں جن میں انڈریو گاؤس اگر آپ مجھے سکوٹ دکھا سکے تو جن میں سکوٹ واپس دے جائے گے جن آپ ایسے کے سکوٹ دکھائیے اور ایسے کے سکوٹ میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران جونز تو ظاہر ہے ان کے مین پلیر ہے انڈریو گاؤس نے جو کل جو پچھلے مائچ میں انہوں نے گیم کیا تھا کینیڈا کے خلاف وہ شروع میں بڑے ریلکٹنٹ تھے لیکن جب ان کو ایران کا ساتھ ملا تو انہوں نے اس کے بعد بڑھنا جروع دیا کیونکہ بیسکلی جتنے بھی پلیرز ان کے ساتھ میں سب کے ساتھ کھیلا ہوں اور جیسے کورے انڈرسن آپ کو سب کو پتا ہے ایک مشکل پلیر ہے اب مجھے نہیں پتا شایان جانگیر کھیلتے ہیں کیونکہ بہت چی فرم میں ہی ہے لیکن علی خان تو کھیلیں گے علی خان تو کھیلیں گے اور ایران جونز انڈریو گاؤس یہ دو پلیر جنہیں بڑے مشکل پلیر ہیں اور اس سکر جن کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ سیٹ ہو گئے تو یہ ایسے پلیر ہیں جو بڑی ڈومینیٹنگ ایڈنگ سکلتے ہیں تو بی ویری ایس میں ان کو کھیلتے ہوئے دکھا یہ میرے ساتھ بھی رہے ٹیم میں اور اسی طریقے سے حرمید سنگھ یہ بھی ایک گوڑ اور لاؤنڈر ہے یہ ان کی بیٹنگ ایبیلٹی بہت چی ہے اور یہ ساتھ ساتھ لیفٹ آم سپن بھی بہت زبرست کرتے ہیں مونانگ پٹیل بطور کیاپٹن کیسے ہیں بطور کیاپٹن کیسے ہیں ہاں بالکل ہے لیکن کہیں کہیں یہ تھوڑا سا بلندر بھی مار دیتے ہیں ایسے کیپٹین کیونکہ تھوڑا سیکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ہیلپ کوئر انڈرسن بہت کرتے ہیں کیونکہ کوئر انڈرسن ایکسپیئنس پلیئر ہے اور وہ ان کے اپنی ڈومیسٹک ٹوڈنمیز میں وہ ارچی کپتانی کرتے ہیں تو وہ بڑے ہیلپ پول ہیں پھر انڈریو گوز بڑے سینئر پیر ہے تو وہ بھی ان کی ہلپ کرتے ہیں تو اگر یہ ایک اچھا یونٹ بن کے کھیلیں گے تو می بھی کل کا میچ بہت چھو یہ امریکن کی کیونکہ کم کیوں ہے یہ ایک سوال ہے یہ جب امریکہ کینڈا کیا ہے وہ پڑے جا رہی ہے دو یا تین کھوڑا ہے وہ بھی ماں کے نہیں ہے کوئی نیوزلینڈ کا ہے کوئی ادھر ادھر کھوڑا ہے تو دونوں ٹیموں کے اندر میں ملا کے دس ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ ہے کمال جیسے ہمارے عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ پانچ سال میں آپ کو کنیڈا کی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر وہاں پر اچھوڑی کوبوئیز اور ریڈ سکن زادہ ہے یہ یہ گیم ہے وہاں پر اور میں نے یہ سنا چھوڑا بھی کل شاید بارش کی بھی پریڈکشن ہے اور کل خدا نہ خواستہ واشا اٹھوڑا ہے اور اگر کل خدا نہ خواستہ واشا اٹھوڑا ہے ہمارے کرکٹر سے دعا تو نہیں مانگی ہمارے کروڑا ہے وہ دعایں نو تاریخ سے لے رکھتے ہیں بہجماعت کل روکہ سال میں پاکستان کے تین پلیئرز اسے کے نررک تیر پلیئرز تین پلیئرز صحیح والے صحیح والے پاکستان سے بابر فخر اور شاڈاب آپ فخر پر رہے ہی ہیں ٹیکساس کی وکٹ پہ بڑا مشکل وکٹ ہے یہ ویسے وہ تھوڑا سا بہتر وکڑ کھیلتا ہے بنیزبت نیو یورک کے اور تھوڑی سی سکوئر آف دا باؤنڈری اس کی ایک انڈ کی کافی چھوٹی ہے تو فخر بینگا لیفٹ ہینڈر وہ اس کو کافی اچھا استعمال کر سکتا ہے اور نیدرلینڈ سے ساری کس سے یو ایسے سے یو ایسے سے سٹیون اور ہرمیت اور کوری انڈرسن کوری انڈرسن پہ آپ ایرن جونز میں نہیں جارہی آپ گوز پہ نہیں جارہی جو کہ پچھلے مائز کے سٹار پرفارمرز ہیں سٹار پرفارمرز تو ہیں لیکن جن پلیئرز کے ایریاز لیمیٹڈ ہوتے ہیں انہوں کو بہت جلدی آپ پکڑ بھی سکتے ہو تو آپ کل دیکھ لیجئے گا کل تو میرا مزاق نہیں ہوڑائے گا یہ انہوں نے عجیب بات کر دی وہ بندہ میڈ ویکٹ پہ ایک سو تین میٹر کا چککہ مار رہا ہے نینیانویں میٹر کا چککہ مار رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ وہاں میں پکڑا جائے گا بلکل کیونکہ دیکھیں بالنگ کا فرق ہے ہماری بالنگ سٹینڈر تھوڑی بہت زیادہ بہتر ہے اس کمپی ٹو جو کینڈا سے میچ گیا اور ہمارے کپتان کی بس کپتانی کا ٹیسٹ ہے بہت بڑا کل کہ جہاں جس پلیئرز کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر ان کا ایریہ کے سٹرونگ ہے تو میک شور کریں کہ اس کو اس ایریہ میں بالنک کروائیں تین پلیئرز یو ایسے اور پاکستان کے یو ایسے سے اینڈری اگوز کوری انڈرسن اور حرمید سنگھ حرمید سنگھ پاکستان سے کن تین پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں آپ نسیم شاہ کر کھیلتے ہیں اگر وہ گوڈ اناف ہے فٹ ہے تو نسیم شاہ بابا رازم اور محمد آمیر حارس رووف بڑی اچھی فارم میں آیا ہے انگلینڈ میں اور انہوں نے اچھی جگہ پر بول ڈالی ہے اور وہ he's using his head wisely تو لگ رہا آپ کو کہ کل وہ کچھ کر پائیں گے یا آپ حارس پہ بیٹ نہیں کریں گے بلکل کر پائیں گے کیونکہ لاشٹ میچ میں جنہوں نے جس طرح سے انگلینڈ میں بالنگ کی ہے ان کو کانفیڈنس ہوفولی واپس آیا ہوگا اور جس طرح کی ڈالس کی پچ بھی ہے جو پیسرز ہیں ان کے لیے افیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ اگر اچھے ایرے میں آپ بال کرو تو باؤنس ملتا ہے آپ کو تو ہوفولی کہ حارس روف اچھا کریں لیکن میری جو پریڈکشن میں دونوں فاز بولو نسیم اور آمیر ہے لڑکوں آپ کی طرف آتے ہیں آپ باتیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اب دل آپ کل بدلی لینے کا دن ہے کل حساب کتاب برابر کرنے کا دن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کل قیامت کر رہا ہے پھر آپ مجھے ٹوپی اور حسبی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں گے بالکل میں مسلم پر چھاؤں گا اور میں اس میں بہت سا حساب کتاب برابر ہوتے پر دیکھ رہا ہوں اچھا پاپر سر کو اور رزوان کو کل کچھ میجیکل کرنا ہے ایسا میں دعائیں کر رہا ہوں ایسا آپ دعائیں کر رہا ہوں ایسا آپ دعائیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور بولنگ میں میں جس طرح نسیم شاہ کا کھیلتے ہیں تو بہت سہی ہے بہت مزا ہے گا فرنہ شاہین افریدی جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کل سفایہ کر رہے ہیں اور امریکا کی طرف سے میں کیوں بتاؤں جس کی انہیں ہارنا ہے میں فلوٹ لی میں فلوٹ لی آپ سے یکیر کریں میں نے چل دی ہیں اس پر کلم لکھ کر کلم توڑ دیا کلم توڑ دیا ہے کیا بات بھئی آج انڈیا نے کرتے ہوئے ایک عجیب تجربہ کیا انہیں روید چھرمہ ویرات کولی اوپن کروا ہے دوزار اکیس کے بعد اب اوپن ہوا وہ بڑا یونیک تجربہ تھا چلا نہیں کل ایسا کوئی تجربہ بابر رزوان کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں کل دیکھیں اب وہ اماد وسیم کا سائیڈ سٹرین ہے تو وہ تو نہیں ہوں گے سوال یہ کہ ان کی جگہ وہ سائیم ایوب کو لاتے ہیں بکر سائیم ایوب بھی ایک دو اوور کلاتے ہیں جو شاید ہمیں ضرورت پڑے یا وہ آزم خان کو کھلا ریگارڈلیس آف دائٹ میں میشہ بابر رزوان کی اوپننگ کا ایڈوکیٹ رہوں ان کو اوپن کرنا چاہیے کرنا چاہیے کریں گے یا نہیں یا آپ اس پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور میری دلی خواہش ہے کہ کل ہم چاروں فاس بولر کھلائیں آپ کی دلی خواہش ہے تو کون سے تین پلیئر پاکستان کے حریص روف محمد رزوان اور افتخار احمد اوہ افتخار بھائی کی اوپر بھی آپ بیٹھ کر رہے ہیں تو جویریہ آپ تشریف لائیں اہاں سے میں پلیئرز کے نام نہیں پوچھوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کی دلی آمد کا بہت بہت شکریہ فلپس پرسنل کیر کی جانب سے یہ ایک توفہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ جائے گا اور ہم مخواتین و حضرات آپ سے اجازت لیں گے لیکن جویریہ جویریہ